بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دنیا عمل و سلامتی کا گہوارہ بن جاتی ہے کہ حاکم کی گردن پر جو ذمہ داریاں تھی وہ اس نے پوری کی دیانتداری کے ساتھ محکوم کے ذمہ جو فرائض تھے وہ اس نے دیانتداری کے ساتھ پورے کیے ہیں جب حاکم اور محکوم دونوں اپے ذمہ داریاں دیانتداری سے پوری کرتے ہیں تو دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم جب بلند ہوتا ہے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے رحمتیں اترتی ہیں اور یہ عدل و انصاف اللہ تبارک و تعالی کے رحمتوں کو زمین پر لانے کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن اگر حاکم اور محکوم یہ اپنی ذمہ داریوں کے دیانتداری کے ساتھ پورا نہیں کرتے ان فرائض کو جو ان کی گردن اور کندوں پر آیت کیے گئے ہیں وہ ان کو جب پورا نہیں کرتے ہیں تو وہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور قہر کو دعوت دیتے ہیں تو گوئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جب قہر اترتا ہے تو دنیا کے عمض و سلامتی ختم ہو جاتی ہے انسانوں کی انفرادی زندگی بے چین ہو جاتی ہے اجتماعی زندگی بے چین ہو جاتی ہے ریاستی زندگی بے چین ہو جاتی ہے بین الاقوامی زندگی بے چین ہو جاتی ہے لہذا پوری دنیا کے اندر انسان اپنے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے بے چین اور پریشان نظر آتا ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو کھینچنے کا جو ذریعہ اور سبب تھا وہ یہاں موجود نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور قہر کو یہ چیزیں کھینچ رہی ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے حاکم اور محکوم دونوں کی فرائض اور ذمہ داریاں نازل کیے ہیں لہذا حاکم کی ذمہ کیا ہے حاکم کی ذمہ دفع ظلم اور قیام عدل ہے کہ حاکم کے ذمہ دفع ظلم اور قیام عدل ہے کہ وہ دنیا میں سے ظلم کو ختم کر دے دنیا میں سے ظلم کو مٹا دے نہ انفرادی سطح پر ظلم ہوتا نظر آئے نہ اجتماعی سطح پر ظلم ہوتا نظر آئے نہ ریاستی سطح پر ظلم ہوتا نظر آئے نہ بین الاقوامی سطح پر ظلم ہوتا نظر آئے تو گوہ ہے کہ وہ حاکم دنیا سے ظلم کو مٹا دے اور قیام عدل عدل کے پرچم کو بلند کر دے ظلم کو مٹا کر عدل کے پرچم کو بلند کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذل بن جاتا ہے وہ حاکم اور بادشاہ اللہ کا ذل بن جاتا ہے اس لئے حدیث میں فرمایا سلطان اور جو بادشاہ ہے جو حاکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذل ہوتا ہے زمین پر جب عدل و انصاف کے ساتھ لے کر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اتران شروع ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت ہوتی ہے اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انسانوں کے اندر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں بیچینی اور دنیا کے اندر پریشانی کا کوئی سوال نہیں رہتا یہاں تک انسان کی غزاؤں کے اندر رحمت و برکت انسان کے پہنے اوڑنے میں رحمت و برکت انسان کے کھانے پینے میں رحمت و برکت انسان کے رہنے سینے میں رحمت و برکت یہاں تک کہ چٹری روٹی بھی اگر کھا لیتا ہے اور ایک پانی کا گھونڈ پہ لیتا ہے تو اس کو وہ لذت اور وہ رحمت اور وہ رافت حاصل ہوتی ہے کوئی جو مرغ مسلم اور کورب بریانی میں کسی کو حاصل نہ ہو کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور جب عدل و انصاف ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت میں نے بتایا کہ غزاؤں کے اندر پھلو اور سبزیوں کے اندر بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اور اس کی رافت کا اثر محسوس کرتا ہے لیکن اگر حاکم دفع ظلم نہیں کرتا بلکہ خود ظالم بن جاتا ہے قیام عدل نہیں کرتا بلکہ خود عدل کو توڑنے والا بن جاتا ہے خود حاکم ظالم بن جاتا ہے انفرادی سطح پر ظلم کرتا ہے اجتماعی سطح پر ظلم کرتا ہے ریاستی سطح پر ظلم کرتا ہے تو گویا ہے کہ ہر پہلو سے وہ ریایہ پر ظلم رہتا ہے اور دولت کے انبار اپنی ذات کے لئے جمع کرتا ہے اور اپنی ذات سے باہر انسانوں پر نگاہ نہیں ڈالتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے برکتی اور عظامت اور اللہ کے قہر دنیا کے اندر اترتا ہے یہاں تک کہ کھانے پینے والی غزاؤں سے بھی اللہ برکت کو کھیچ لیتے کھانے پینے کی غزاؤں میں بھی برکت نہیں رہتی موسیقی 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 موسیقی